بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور داڑی کے بالوں میں سفیدی چلک رہی تھی اس نے سر کے بال خودی صاف کرا دیئے تھے ساری عمر کی غربت نے اس کی صورت پر سختی یہ حالات کی تحریر کو اتنا یہاں کر دیا تھا کہ چیرے کی شکنوں میں کوئی بھی اس کی زندگی کی کہانی پڑھ سکتا تھا میں نے کھنکار کے گلہ صاف کی اور کہا ہیلو جارج اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور نا آشنائی کے احساس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں خون اوبلایا کھونو تم اس نے ڈرتے ہوئے کہا ڈرو نہیں میں تمہارا دوست ہوں جارج میں نے نرمی سے کہا نہیں نہیں تم جھوٹ بولتے ہو دنیا میں جارج کا کوئی دوست نہیں رہا اس نے نفرت اور بیداری سے کہا جاؤ مجھے اکیلا چھوڑ دو میں کرسی پر بیٹھ گیا میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں مگر میں کسی سے باتیں نہیں کرنا چاہتا مجھے میرے حال پر رہنے دو جارج نے کہا میں نے کہا جارج میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں بکواس کرتے ہو تم بھی ایسی باتیں وہ بھی کرتا رہا تھا تم دلاور کی بات کر رہے ہو نا وہ چونکا میرا شک ٹھیک تھا تم جانتے اسے کیونکہ تم بھی اسی کے آدمی ہو تم بھی مجھے مارنا چاہتے ہو وہ گبرا کر چلانے لگا ایک اٹیزی جارج تم غلط سمجھ رہے ہو میں دلاور کا ساتھی نہیں اس کا دشمن ہوں میں نے اس کے گندے پر ہاتھ رکھا اس نے میرا ہاتھ جیٹک دیا ہاتھ مت لگاؤ مجھے تم مجھے زیر میں ڈوبی و سوئی چبو جاؤ گے خنجر گھوم دھو گے میں نے ہاتھ پیچھے کھینس لیا پلیز جارج سب کو ایک جیسا مت سمجھو میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا تم اس جرم کی صدا کاٹ رہے ہو جس کے تم اینی شاہد تھے جرم کرنے والا چودری دلاور تھا تم صرف دیکھ رہے تھے مگر وہ باگ گیا تھا اور تم پکڑے گئے تھے یہی ہے نا بات وہ تھوڑا سا پرش سکون ہوا مگر یہ مانتا کون ہے میں نے کہا میں مانتا ہوں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ اس نے برہمی سے کہا اس وقت کہاں تھے جب وہ جارج پر مقدمہ چلایا جا رہا تھا اسے قاتل قرار دیا جا رہا تھا جارج نے ساری زندگی میں ایک چوزے کی جان بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں لی تھی وہ شریف نہیں تھا مگر بزدل تھا لیکن اس کی کسی ایک نے نہیں سنی تھی آج تم مچانے کہا کہ مجھے بتاتے ہو کہ تم کو اعتبار ہے اور تم جانتے ہو کہ میں سچ بول رہا تھا میں نے اسے بولنے دیا تقدیر کے بہت سے فیصلے انسان کی سمجھ میں نہیں آتے ہاں ایسے فیصلے صرف غریب آدمی کی تقدیر میں کیوں لکھے جاتے ہیں سب اپنے پرائل سوسائٹی اور اس ملک کا قانون سب ملکے غریب کے خلاف ایک ہو جائیں ظلم کرنے کے لیے اس کو مجرم قرار دینے کے لیے اسے سب کچھ چھین لینے کے لیے تو اور کیا کہا جا سکتا ہے سبر کرو سبر کا پھل میٹا ہے اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کی مسئلت کو ہم نہیں سمجھ سکتے وہ ظالم کی رسی دراز کرتا ہے وہ تلخیصین سا اتنی دراز کرتا ہے کہ وہ رسی آر غریب کے گلے کا پھندہ بن جاتی ہے کیا وہ غریب کا خدا نہیں ہے یہ دنیا تو امیروں کی ہے یہاں انہی کا نظام انہی کا حکم چلتا ہے قانون بھی انہی کا ہے عدالت بھی انہی کی ہے لیکن خدا کو سارجنٹ نے دروازے کے اندر جان کے کہا یو بلڈی مین اپنے ہل کے لاؤڈ سپیکر کا والیوم کم کرو جارج خاموش ہو گیا اس کی صورت پر بے بسی اور مظلومیت کا تاثر گہرا ہو گیا اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی میں نے کہا دیکھو جارج انتہا اے مایوسی میں آدمی کا ذہن بٹک جاتا ہے اور وہ کفر بکنے لگتا ہے تمہاری طرح خدا کی رحمت سے اس کا یقین اٹھ جاتا ہے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور مجھے بڑی مشکل سے پولیس نے صرف ایک گھنٹے کی مولت دی ہے وہ چھت کو گھورنے لگا دلاور کو بھی پولیس نے بھیجا تھا فار گارڈ سیک جو ہوا اسے تھوڑی دیر کے لیے پھول جاؤ ہر شخص دلاور نہیں ہو سکتا میری طرف دیکھو کیا میں صورت سے تم کو ایسا لگتا ہوں کیا صورت سے میں قاتل لگتا ہوں ہاں تم صورت سے مظلوم لگتے ہوں ظالم نہیں میں نے کہا تمہارے پاس میں بہت دور سے آیا ہوں میں دلاور کام وطن ہوں باگر اس نے مجھ پر اتنا ظلم کیا تھا کہ تم سنوں گے تو مجھ سے ہم دردی کرو گے اس نے میرے باپ کو عذیت دے کر قتل کر دیا اس سے سب کچھ چھین لیا وہ ایک انتائی شریف ایماندار آدمی تھا اور اپنی مینے سے اس نے اتنی دولت کمالی تھی کہ اس نے مجھے پاکستان سے پڑھنے کے لیے یہاں بیچا اس وقت میں یہاں تھا جب دلاور نے میرے باپ پر ظلم کے پہاڑ دوڑے میرے سوا دنیا میں اس کا کوئی بھی نہ تھا نہ بیوی نہ بچے میں واپس گیا تو مجھے اس کی قبر ملی مجھے معلوم ہوا کہ اس کا قاتل دلاور ہے دلاور نے اس کی ساری جائدات پر بھی قبضہ کر لیا تھا جس پر میرا اور صرف میرا حق تھا پھر اس نے مجھے ایک قتل کے کیس میں مجرم بنا دیا اور مجھے اپنی جان بچانے کے لیے فرار ہونا پڑا حالات کی شادت نے مجھے بھی اسی طرح مجرم بنا دیا جیسے تم کو بنا دیا اگر میں پکڑا جاتا تو میرے ساتھ زیادہ برا ہوتا آج میں بھی پھانسی پانے کے بعد کسی نامعلوم قبر میں دانچہ بنا پڑا ہوتا مگر میں نے زندگی کے لیے اپنے حق اور انصاف کے لیے جدو جہو چھوڑی نہیں میں چودری دلاور کے پیچھے لگیا میں نے اہد کر لیا تھا کہ دلاور کو قانون کی عدالت میں مجرم ثابت کر کہ اپنی بے گناہی کا سرٹیفکیٹ حاصل کروں گا تم کہہ سکتے ہو کہ اس سرٹیفکیٹ سے کیا فرق پڑتا ہے اگر آدمی بے گناہ ہے تو وہ بے گناہ ہے اور یہ یقین اسے مطمئن رکھنے کے لیے کافی ہے خدا بھی جانتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے مگر جہاں سے گناہ ثواب کا نہیں جرموں سزا کا مسئلہ تھا اگر میں ایسا نہ کرتا تو خدا بھی میری مدد کیسے کرتا وہ دنیا کی عدالت میں تو آ کے فیصلہ نہیں سناتا اس کا آخری فیصلہ ہوگا یومِ حساب پر دنیا میں فنا و بقا کی جنگ ہم خود لڑتے ہیں تم نے بھی تو لڑی تھی مگر تم ہار گئے میں نے ابھی تک ہار تسلیم نہیں کی اور میرا یہ جذبہ یہ حصلہ یہ یقین خدا کو پسند آیا ہے جب وہ میری حفاظت کرتا ہے اور مجھے تائدے غیبی حاصل ہیں شاید کوئی اور ایسی باتوں کو مزی کا خیز قرار دے مگر میرا ایمان آج پہلے سے زیادہ کامل ہے میں اپنی جدو جہد میں تقریباً کامیاب ہو گیا ہوں اب دلاور بھاگ رہا ہے خانون کے لمبے آتوں کی پکڑ سے بچنے کے لیے تم کو ماننا پڑے گا جارج کہ خدا گہاں دیر ہے ہندیر نہیں ہے فانسی کا پھندہ جو میری کردن میں پڑھ سکتا تھا وہ اب چودری دلاور کی کردن کے بہت قریب ہے میری جدو جہد رائے گاں نہیں گئی مجھے حق مل جائے گا اور انصاف بھی جارج رفتہ رفتہ میری باتوں میں دلچسپی لینے پر مجبور ہوا تھا اور اب متاثر نظر آ رہا تھا مجھے تمہاری بات پر اعتبار آنے لگا ہے میرے کہا دیکھو جارج نہ تم میرے دوست ہو اور نہ رشتہ دار مگر میرے اور تمہارے درمیان ایک تعلق ہے وہ تعلق جو دنیا بھر کے مظلوم انسانوں کے درمیان ہوتا ہے جو اگر متحد دو جائیں جیسے فلسطینی ہوئے ترکہ مقصد کا رشتہ ہے انصاف اور حصول کے حقوق کے لیے ان کی جدو جہد کا نظریاتی فلسطفہ ایک ہی ہے اب فلسط کر لو میں ہوں یاسر عرفات اور تم ہو نیلسن منڈیلا اور ہم لڑ رہے ہیں جبر و استبداد کی استحسالی قوتوں سے تو کیا ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو سکتے ہیں وہ مسکر آنے لگا نہیں دوست شاید ہو سکتے ہیں شاید نہیں یقین ان ہوں گے میں نے کہا میرا تم سے ملاقات کے لیے آنا بھی میری جدو جہد کا ایک حصہ ہے مجھے صاحب کو اسے کام لیتے ہوئے تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ جدو جہد میں اپنے لیے کر رہا تھا تمہاری بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اور تمہیں رہائی دلانے کے لیے نہیں مگر میری کامجابی کے نتیجے میں تمہارے ساتھ بھی انصاف ہوگا اس کا فائدہ تمہیں بھی ملے گا اصلی مجرم پکڑا جائے گا تو تم رہا ہو جاؤ گے وہ مجھے بے یقینی سے دیکھتا رہا کیا ایسا ہو سکتا ہے میں نے تو ہر امی چھوڑ لی تھی مجھے اپنے بارے میں اور بتاؤ میرا اصلی نام سکندر بخت ہے جارچ لیکن یا میں تم سے تم سکندر بخت ہو وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا میں نے مسکرا کر کہا ہاں دیکھ لو مجھے میرا نام استعمال کیا تھا دلاور نے خدا نخواستہ وہ تمہیں حلاق کرنے میں کامجاب ہو جاتا تو الزام مجھ پر آتا اور میں واقعی پکڑا جاتا حلا نے تم سے زیادہ مجھ پر رحم کیا کہ تمہیں بچا لیا یہ انکشاف کرنے کے لیے کہ تم کو قتل کرنے کی کوشش کرنے والا چودری دلاور تھا سکندر بخت نہیں دنیا کے سامنے اس کے دھوکے جال سازی کا پردہ چاک کرنے کے لیے تم زندہ رہے مارنے والے سے بچانے والے کا ہاتھ زیادہ طاقتور ہے جارچ اگر تم مر جاتے تو یہ کون بتاتا اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا تم اچھی آدمی لگتی ہو سکندر بخت میں تم سے یوٹ بالکل نہیں بولوں گا میں نے کہا یا میں وقار یوسف کے نام سے آیا ہوں وقار یوسف اس نے دور آیا ہاں اور تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے یہ کالا کوٹ پہن رکھا ہے وکیلوں والا یہ بھی ایک مجبوری تھی میں نے اسے اپنا پاسپورٹ پیش کیا دیکھ لو اس پر میری تصویر اور میرا نام اس نے پاسپورٹ کو غور سے پڑھا یہ تو ٹھیک ہے لیکن تم کو ایسی کیا مجبوری تھی نام بدلنے کی میں نے کہا اگر سکندر بخت یہاں آتا تو نہیں سکندر بخت کے نام سے تو میں یہاں آ ہی نہیں سکتا تھا میرے برطانیہ میں داخلے پر پابندی آئیت ہے لیکن یہ ایک الگ کہانی ہے میں پیرس پہنچا اور وہاں سے خفیہ طریقے پر لندن میں داخل ہوا سکندر بخت کو یہاں پولیس تلاش کر رہی ہے چودری دلاور کے ذریعے انہیں بھی اطلاع مل گئی ہے کہ میں ایک مفرور مجرم ہوں خود دلاور بھی یہاں ہے مگر اس سلیہ اور نام کی وجہ سے میں محفوظ ہوں ورنہ وہ تم سے پہلے مجھے قتل کر آ دیتا وہ کیا گینگسٹر ہے خود سے بھی زیادہ میں نے کہا لیکن میں نے اس کی ساری بدماشی نکال دیا ہے میں نے یہ مسنوی داڑی لگا رکھیا اور یہ سب کچھ مجھے صرف اس لیے کرنا پڑا کہ میرا تم سے ملنا ازہر ضروری تھا میں کس طرح تمہارے کام آ سکتا ہوں تم چودری دلاور کو شناخت کر سکتے ہو کسی نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا کہ چودری دلاور کوئی حقیقی آدمی ہے سب اسے جھوٹ اور تمہارے ذہن کی اختراز سمجھتے رہے وہ پھر کبھی برطانیہ میں نظر نہیں آیا مگر جیل میں وہ پھر آیا تو تم نے اسے پہچان لیا تھا آخر کیسے جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ لندن میں میری طرح بیس بدل کے پھر رہا ہے ہاں شام میں نے اسے دیکھا تو وہ کسی مہاراجہ جیسے لباس میں تھا وہ میرے پاس بھی وہی بیس بدل کی آیا تھا مگر اس کی صورت کے نقوش میرے ذہن میں محفوظ تھے کیسے بھول سکتا تھا میں اس کا چہرہ جارج نے کہا جب تمہیں جیل کی حکام نے بتایا کہ سکندر بخت تم سے ملنا چاہتا ہے تو تم نے کیوں ملنا قبول کیا تم اس نام سے آشنا تھے اس نے تھنڈی سانس لی بس میری بے وکوفی میں کسی طرح سکندر بخت کو نہیں جانتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ مل لینے میں کیا حرج ہے میں کیسے اندازہ کر سکتا تھا کہ دو سال بعد مجھے کوئی قتل کرنے کے لیے بھی آ سکتا ہے اور وہ بھی جیل کے اندر تم کس جیل میں رہے ہو میں اس غیر متوقع سوال پر چونکا ہاں مگر بہت مختصر عرصے کے لیے کس جرم پر سزا ہوئی تھی تمہیں میں نے وضاحت کی جرم میں نے کوئی نہیں کیا تھا اور نہ مجھے سزا ہوئی تھی یوں سمجھ لو کہ پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا اور میں پولیس سیسن کی جیل میں رہا پولیس کی تیویل میں اسی ہماری زبان میں حوالات کہتے ہیں پھر میری زمانت ہو گئی اور مجھے رہائی مل گئی اس نے نفی میں سر علایا وہ دوسری بات ہے میں ایسی جیل کی بات کر رہا تھا جہاں عدالت سے صدا پانے کے بعد کچھ وقت گزارنا پڑے چھے مہینے سال یا لمبی عمر قید وہ بڑا خوفناک تجربہ ہوتا ہے شروع شروع میں آپ کے دوست خاندان والے بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں قانونی جنگ لڑنے میں بڑے جوش و خلوش سے حصہ لیتے ہیں آپ کا حصلہ بلند رکھنے میں بڑے جوش و خلوش سے حصہ لیتے ہیں مگر ایک دفعہ یہ جنگ ختم ہو جائے آپ سب سے کٹ کر جیل کی دنیا میں اکیلے رہنے کے لیے پہنچ جائیں تو بہت سی تبدیلیاں ہوتی ہیں انسان کی فطرت سے زیادہ لوگوں کے روئیے میں پہلے باقائدگی سے آنے والے کبھی کبھی ناغا کر جاتے ہیں اور بڑے اچھے عذر پیش کرتے ہیں پھر ملاقات کا وقفہ طویل ہو جاتا ہے اور عذر بھی یہی رہ جاتا ہے کہ وقت نہیں ملتا واقعی دنیا میں ہر شخص کو جتنا وقت ملا ہے وہ اس کی اپنی زندگی اس کے مسائل اس میں کامجابی کی جد و جہد کے لیے ہوتا ہے اور اپنے خاندان کے لیے ہوتا ہے لیکن سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ خود اپنے خاندان والے پھر آہستہ آہستہ گھر میں آپ کے خلاقوں محسوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں کھانے کی میز پر آپ کی کرتی پر کوئی اور بیٹھنے لگتا ہے مثلا آپ کا بچہ یا خود آپ کی بیوی وہ جگہ جو ٹی وی دیکھنے کے لیے مخصوص تھی بیڈ روم میں آپ کے بیڈ پر سے ایک دکیہ خٹا دیا جاتا ہے آپ کے کپڑے بند کر دیے جاتے ہیں اور ذاتی سامان اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے بلکل ایسے جیسے آپ مار گئے ہو اور یہ عارضی موت ہی ہوتی ہے جیسے اس دنیا سے کوئی واپس نہیں آسکتا ایسی جیل سے گھر نہیں آسکتا اگرچہ چھے مہینے سال کی بات ہو پھر زیادہ فرق نہیں پڑتا مگر جو عمر قید کاٹنے کیا ہو وہ تو گیا ہانک ہو جل پہاڑ ہو جل محبت کے سارے رشتے دعوے اتنے کھوکلے اور جھوٹے ہی اتنے منافقانہ ہوتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور مجھے اس پر جتنا تر سایا اس سے زیادہ خوف جیل سے محسوس ہوا میں نے اسے تسلی دی خیر خب تمہارے لئے یہ عذاب کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں اس نے اپنے آنسو صاف کیے خدا کرے خدا کرے آمین میں نے دو بار دعائی انداز میں دور آیا اور پھر سینے پر صلیب بنائی معلوم ہے میرے ساتھ کیا ہوا میں نے کہا مجھے شروع سے بتاؤ تم نے اس عورت سے شادی کیوں کی تھی جو عمر میں تمہاری ماں کے برابر بہت زیادہ تھی وہ شرمندہ نظر آنے لگا لالچ میں نے دولت کے لئے اس کو بی بی بنا لیا تھا بڑے زلیل خیالات تھے میرے میں نے خود سے کہا کہ عورت تو وہ بھی ہے اور بوڑی بھی نہیں ہوئی اس کی بد مزاجی یا آدات و اعتوار کا مجھے زیادہ علم نہیں تھا بس اس نے مجھے پسند کر لیا تھا میں جوان صحت مند تھا دو سال میں میری باڑی کچھ بھی نہیں رہی ورنہ بڑی پرکشش باڑی تھی میری عورتوں کے لئے وہ مجھ پر مر مٹی تھی اور اس کے پاس پہلے شور کی چھوڑی ہوئی دولت پہوت تھی اس کا پہلا شور ڈاکٹر شیلی کا باپ تھا یس یہ مجھے معلوم تھا وہ مجھے سخت ناپسند کرتی تھی اور اپنی ماں سے بہت لڑتی تھی وہ چودری دلاور کا بھی باپ تھا میں نے کہا وہ چونکا یہ تم کیا کہہ رہے ہو یس یہ ٹھیک ہے کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں تھی مجھے حیرت ہے میں نہیں مان سکتا وہ مجھے دیکھتے ہوئے خود سے بات کر رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا ڈیر جارج ہے اگر کوئی بات کسی کے علم میں نہ ہو تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ غلط بھی ہوگی اگر آج تم یہ نامانوں کے چاند ایک فضول بنجر اور بے ہنگم زمین جیسی سطح والی بزصورت جگہ ہے تو کیا فرق پڑے گا اس سے حقیقت اپنی جگہ رہے گی جسے دنیا تسلیم کرتی ہے شیب واضح ریل بچ اس نے دانت پیس کر کہا اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا آخر میں اس کا شور تھا جیسا بھی تھا اس سے کیا فرق پڑ جاتا اس نے بے وکوفوں کی طرح دیدے گمائے شاید کچھ نہیں اس کے دو بچے ہوتے یا دس ڈاکٹر شیلی نے مجھے بھی نہیں بتایا میری گرفتاری اور میرے جیل پہنچانے کے باوجود میں نے کہا اس کی ایک معقول وجہ تھی وہ تم کو ناپسند کرتی تھی وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی وہ یقیناً دل سے چاہتی تھی کہ میں الیکٹرک چیر پر بیٹھ چھاؤں اس سا اس کو اپنی ماں پر تھا جس نے مجھ سے شادی کی تھی میں اچھا شور نہیں بن سکتا تھا یہ بات ایک اندہ بھی محسوس کر سکتا تھا اور ڈاکٹر شیلی نے میری نیت سمجھ لی تھی مگر اس کی ماں ایک پورا بس کتیہ تھی جنسی ناسودگی کے باعث میرے جیسا مرد اس کے لیے ایسا ہی تھا جیسے فاکہ زدہ شخص کے لیے روز چیکن کھوا وہ کوڑے کے ڈیر پر پھینک کے اسے کہا جائے کہ اٹھا لو میں نے جو سوچا تھا وہی بعد میں کیا میں نے خوب عیش کیا اور عیش کے لیے کیش اپنی بیوی کا استعمال کیا یہ بات اسے کیسے معلوم نہ ہوتی شروع شروع میں وہ برا مان کے خاموش رہتی تھی اس کے لیے یہ اتمنان کافی تھا کہ میں اس کی ملکیت ہوں وہ مجھے شیر کر لیتی تھی خیرات کے طور پر دوسروں کو بھی تھوڑا بہت بخش دینے سے اس کو فرق نہیں پڑتا تھا بعد میں وہ عورت کے فطری حصد کے جدبات پر کابو نہ نک سکی اور مجھ سے لڑنے لگی میں ڈھیٹ ہو گیا شراب پہلے میں پیتا تھا پھر وہ بھی پینے لگی اور نشے میں ہم دونوں لڑنے لگے وہ سچ بولنے لگے جو ایک دوسرے کو زلیل کرنے کے مترادف تھا میں شروع سے ایک عورت پر کنات کرنے والا مرد نہیں تھا عورتیں خود مجھ پر ٹوٹ کر گرتی تھی جیسے مکھیاں شیر سے چیمٹتی ہیں شادی کے بعد میں کیسے ایک پارسا ذمہ دار اور وفادار شہر بن جاتا میں اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ گھر چلا جاتا تھا اور یہ بڑی بے شرمی اور بے غیرتی کی بات تھی ڈاکٹر شیلی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی وہ ماں سے کہتی تھی کہ کسی دن وہ زہر کھا لے گی یا اسے مار دے گی یہ دھمکی بل واسطہ طور پر وہ مجھے دیتی تھی وہ کبھی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی میں نے کہا اس کے علم میں تھا کہ چودری دیلاور اس کا سوتیلہ بھائی ہے کیا چودری دیلاور کا اپنی ماں سے رابطہ تھا غالباً نہیں وہ اپنے پہلے شور کی زندگی میں بھی باقی خاندان سے علاق تھی چودری دیلاور کی ماں پشاور کے قریب کسی حصے میں تھی اس سے مرے زمانہ ہوا دیلاور کا باپ وہاں سے باق کے لندن پہنچا تھا کسی کو علم نہیں کہ وہ فرار ہونے پر کیوں مجبور ہوا تھا لندن میں اس نے ایک اور شادی کر لی تھی اور پھر وہ ہی مار گیا تھا یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس نے اپنے بیٹے سے رابطہ کیا ہو اور دیلاور کو یہ معلوم ہو کہ اس کا باپ لندن میں ہے اس نے وہاں شادی کر لی ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے جب باپ مر گیا تو قدرتی طور پر دیلاور کو خیال آیا کہ اس کا وارث وہ خود ہے یا پھر ڈاکٹر شیلی ہے اور اگر ڈاکٹر شیلی نہ رہے اور اس کی ماں نہ رہے تو پھر وہ لندن میں اپنے باپ کی ساری دولت اور جائدات کا بلا شرکت غیر مالک ہو جائے گا یہی سوچ کے اس نے ان دونوں کو ختم کرنے کا پلین بنا لیا خرابی یہ ہوئی کہ اس نے تمہاری گرل فرینڈ کو ڈاکٹر شیلی سمجھ لیا اپنی سوتیلی ماں کو مارنے کے بعد اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جو عمر میں بہت کم تھی اور فرض کر لیا کہ وہی ڈاکٹر شیلی ہوگی اس نے اجلت میں دونوں کو قتل کیا اور فرار ہو گیا یہ سب تم نے دیکھا تھا اور چھپ کے اپنی جان بچائی تھی ورنہ شاید دیلاور تمہیں بھی ختم کر دیتا وہ کسی بھی چشم دیت گواہ کو زندہ چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا لیکن تمہارا وہاں موجود ہونا ہی تمہارے مجرم ہونے کا ثبوت بن گیا مجھے ایک بار پھر بتاؤ کہ یہ سب کیسے ہوا تھا عدالت میں تم نے یقیناً تفصیل سے سب بتایا ہوگا مگر وہ مجھے معلوم نہیں بتانے کا فائدہ کچھ نہیں ہوا کسی نے بھی یقین نہیں کیا سچ کو ایک بنائیوئی کہانی صرف ایک سٹوری ہی سمجھا سوچنی کی بات ہے کہ میرے جیسا انپاد اور غیر تخلیقی ذہن رکھنے والا اتنی اچھی کہانی کیسے بنا سکتا تھا اتنی جزیات کیسے بیان کر سکتا تھا میں کوئی رائٹر یا ڈراما نگار نہیں تھا بس انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بکتے ہو قتل تم نے کیا ہے اور مجھے سزا سنا دی گئی مجھے چودری دیلاور کے بارے میں کچھ پتا نہ تھا میں ایک لڑکی کے ساتھ پھر رہا تھا وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی آخر یہ لڑکیاں شادی کے لیے ہاتھ دو کے کیوں پیچھے پڑ جاتی ہیں میں سوچتا تھا وہ غلط نہیں سوچتی ہیں ایسا نہ سوچیں تو مرد ان کو کھلونا تباشا تفریقہ زریعہ بنا لیں میں نے کہا میں نے ان سے کہا کہ شادی کا کیا سوال میں شادی شدہ ہوں اس نے میری بات نہیں مانی اور کہنے لگی کہ اچھا مجھے اپنی بیوی سے ملاو ورنہ میں سمجھوں گی کہ تم ٹال رہے ہو میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ چلو ہاتھ گنگن کو آرسی کیا دیکھ لو میرا گھر اور میری بیوی اب مجھے خیال آتا ہے کہ وہ اچھی لڑکی تھی اکل ہوتی مجھ میں تو شیلی کی ماں کو چھوڑ کے میں اس سے شادی کر لیتا بیچاری خواہ مخاہ ماری گئی جب میں اسے گھر لے گیا تو میری سوتیلی بیٹی شیلی وہاں نہیں تھی وہ ہوسٹل میں رہنے لگی اس کا خیال تھا کہ گھر کا ماحول اس قابل نہیں رہا گھر اب گھر نہیں رہا توائف خانہ ہو گیا ہے ٹھیک ہی سمجھتی تھی وہ خیر میری بیوی نے میرے ساتھ ایک جوان اور پرشباب لڑکی کو دیکھا تو اس کا پارا چڑ گیا اور اس نے مجھے بے نکت سنانی شروع کر دی نشہ میں تھی وہ اس نے کہا کہ اب وہ بھی ہر رود مردوں کو فانس کر لائے گی میں نے اس کو مارا یہ ایک معمول سا بن چکا تھا پڑوس میں رہنے والے اس کے عادی تھے اور ظاہر ہے نہ دخل دیتے تھے اور نہ پولیس کو بلاتے تھے ان کی دلی خواہش تھی کہ کسی دن ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو مارا ڈالے تو یہ شور انگامہ ختم ہو جائے وہ لڑکی بہت ہر ڈر گئی تھی پروان سے جانا چاہتی تھی ہچانک کسی نے دروازے کی گھنٹی بجائی اور میں نے جا کے دیکھا تو ایک اجنبی کھڑا تھا میں نے اسے پوچھا کہ وہ کس سے ملنا چاہتا ہے اس نے جواب دیے بغیر گن نکال دی اور بولا کہ زبان بند رکھنا اپنی کالے کتے پھر وہ مجھے دکیل کر اندر لے گیا سب سے پہلے اس کے سامنے میری بیوی آئی اس نے بلا توقف اس کے سر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی میرا خیال ہے کہ وہ دلاور کو پہچانتی تھی اس کی آنکھوں میں حیرت تھی اور اس نے چلا کے کہا بھی تھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو کیا اس نے دلاور کا نام لے کر اسے مخاطب کیا تھا میں نے پوچھا اس نے سوچ کے کہا مجھے یاد نہیں پڑتا پھر تم کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ دلاور ہے تم نے اسے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا اور اس کے بارے میں تم کچھ جانتے بھی نہیں تھے بیوی کو گولی مارنے کے بعد اس نے میری گرل فرینڈ کی طرف دیکھا بیوی کو گولی مارنے کے بعد اس نے میری گرل فرینڈ کی طرف دیکھا جو خوف سے تھر تھر کام پر رہی تھی اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ چیخ بھی نہ سکی یقیناً وہ ڈرتی ہوگی کہ اس نے آواز نکالی تو قاتل اس کو بھی نہیں چھوڑے گا وہ ایک کونے میں گم سم بے اسو حرکت کھڑی تھی اور اپنی پھٹی پھٹی آنکھ اسے میری بیوی کو دم توڑتا دیکھ رہی تھی بے شک اسے میری بیوی سے رکابت تھی حسد بھی ہوگا اس کی کوئی جذباتی امدردی میری بیوی کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی مگر اسے اچانک گولی لگنے کے بعد خاک و خون میں غلطان دیکھنا اس کے لیے ایک بیانک تو جروعہ تھا ویسے کوئی پاگل کتے یا معذور گوڑے کو بھی گولی مار دے تو دکھ ہوتا ہے تام اسے یقین ہوگا کہ یہ اجنبی قاتل جس نے میری بیوی کو قتل کیا تھا اس کی ذاتی وجود رکھتا ہوگا اور اس کے درمیان اختلاف یا عداوت کی کوئی ایسی صورتحال ہوگی جس میں وہ شخص پاگل ہو گیا تھا اور گولی مارنے پر مجبور تھا وہ اس اختلافی مسئلے کو اکل تھنڈے دماغ بات چیز سے حال کرنے کی کوشش میں ناکام رہے ہوں گے اور قتل نظر اس سے کہ غلطی کس کی تھی زیادتی کس نے کی تھی قصوروار کون تھا سزا غلط تھی یا صحیح میری گرل فرینڈ کے ذہن میں یہ خرگز نہیں ہوگا کہ کوئی اسے بھی بلاوجہ قتل کر سکتا ہے بے شک کہنی گواہ ہونا بھی کم سنگین جرم نہیں ہوتا اور کچھ قاتل کسی گواہ کو زندہ چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لیتے مگر اس وقت وہ یہی سمجھی ہوگی کہ وہ محفوظ ہے اور قاتل اپنا کام کر کے چلا جائے گا چنانچہ وہ خاموش ساکت کھڑی رہی میں نے کہا اور تم؟ تم اس وقت کہاں تھے؟ میں دلاور کے پیچھے ایک سوفے کی اوٹ میں دبکا ہوا تھا جہاں سے اسے دیکھ سکتا تھا اور اپنی گرل فرینڈ کو بھی تم نے اسے اپنی بیوی کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا مجھے وقت کہاں ملا میں نے کہا تمہیں خیال بھی نہیں آیا کہ تمہیں کچھ کرنا چاہیے آخر وہ تمہاری بیوی تھی سچ پوچھو تو مجھے خیال آیا تھا دیر سے ہی سئی اس وقت جب دلاور نے مجھے ایک طرف دکیل کر میری بیوی کا پوچھا نام لے کر اور گالی دے کر کہا کہ وہ کہاں ہے تب بھی مجھے اندادہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا کرنے والا ہے مگر اس نے ریوالور نکالا تو میں حیرت صدمے خوف سے سن ہو گیا تھا اس وقت مجھے خیال آیا شور مچانے کا یا اس پر کوئی چیز کھینچ مارنے کا اور اسے روکنے کا مگر پھر میں نے سوچا کہ کیا ضرورت ہے میرا کام کوئی اور آسان کر رہا ہے میری جان چھوٹ جائے گی اس کتیا سے اور مجھے اس کی دولت جائداد میں سے اپنا حصہ بھی مل جائے گا سارا ناسی آدھا بھی مجھے بہت تھا میں نے ہیرو جیسی بہادری سے کام لینے کا ارادہ چھوڑ دیا اور پھر سب کچھ اتنی جلدی کے ساتھ ہوا کہ میں جنبش بھی نہ کر سکا اندر داخل ہونے کے پانچ سیکنڈ بعد وہ فائر کر چکا تھا اس نے اپنی سوتیلی ماں سے کوئی سوال نہیں کیا اسے کوئی وجہ نہیں بتائی اور صفائی کا موقع دینے میں بلکل وقت سایا نہیں کیا بس نشانہ لیا اس کے سامنے آتے ہی اور پیشانی میں سوراہ کر دیا اس کا نشانہ یقیناً بہت اچھا تھا کیا فائر کی آواز باہر گئی تھی گئی ہوگی مگر بہت کم دروازے کھڑکیاں سب بانتے اور وہ فلیٹ بھی آخری گوشے میں تھا اس کے سامنے والا فلیٹ خالی تھا دائن طرف والے جو نوجوان جوڑا رہتا تھا وہ دن بار ملازمت کے سلسلے میں باہر رہتے تھے شام کو ذرا سی دیر کے لیے گھر آتے تھے اور پھر اکٹھے گھومنے پھرنے نکل جاتے اس وقت جب بیٹا اور بہو اسرار کریں اور ہنگامہ کریں کہ آخر وہ خریدہ ہی کس لیے گیا ہے دن میں بیٹا بہو باہر ہوتے تھے اور بچے سکول میں تو بڑیا بیری بنی رہنا پسند کرتی تھی اس کے علاوہ آس پاس شور بہت ہوتا تھا ایک فائر کی آواز پر لوگ اچھل نہیں پڑتے یہ خیال آتا ہے کہ کسی کار کا بیک فائر ہوگا کوئی ٹائر بریس ہوا ہوگا ممکن ہے ٹی وی پر جرائم کا کوئی سیریل چل رہا ہو کسی نے آواز اونچی کر دی ہو ایک مضافاتی مکان میں یا گاؤں میں یقیناً فائر کی آواز پر درختوں سے پرندے اڑ جاتے اور گھروں سے لوگ نکل آتے مگر شہر میں ایسا نہیں ہوتا فرض کریں کسی کو شک ہوتا کہ یہ ریوالور کا فائر تھا تو اسے ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ کام چھوڑ کے یا تفریح میں خلل ڈال کے تفتیش کرنے نکلے اور خواہ مخواہ گوائی کے جمیلے میں پڑے کسی مسلح قاتلیاں ڈاکو سے مقابلے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میری بیوی کو گولی مارنے کے جب اس نے مرتی ہوئی عورت سے پوچھا کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے اور پھر اسے ٹھوک کر مار کے بولا بول شیلی کہاں ہے تو مرتے مرتے بھی میری بیوی نے سر اٹھا کے کہا تھا دلاور اسے چھوڑ دو پھر وہ مر گئی میرا خیال ہے کہ اس کی بات نے غلط فہمی پیدا کی دلاور سمجھا کہ وہی لڑکی شیلی ہے جو گھر میں موجود ہے اگر وہ کہہ دیتی کہ شیلی تو نہیں ہے تو شاید دلاور ایسے ہی نکل جاتا مگر مرنے والی کا اشارہ بھی غالباً میری گرل فرینڈ کی طرف تھا اس نے جانتے بوجھتے ایسا کیا ہوگا اسے معلوم ہوگا کہ دلاور نے شیلی کو کبھی نہیں دیکھا اگر وہ اس لڑکی کو مار دے گا تو شیلی بچ جائے گی اور اس صورت کا قصہ بھی پاک ہو جائے گا جس نے اس کے شور کو ورگلا کے غاسبانہ قبضہ کر رکھا تھا اور اس نے شادی کے چکر میں تھی اس نے ایک تیر سے دو شکار کیے کہ اپنی بیٹی کو بچا لیا اپنی دشمن کو مروا دیا اور مجھے سردہ دلوا دی دلاور نے ریوالور اٹھا کے اس لڑکی کا نشانہ لیا تو وہ چیخنے لگی مجھے مت مارو مجھے مت مارو میں کسی کو نہیں بتاؤں گی اگر وہ کہتی کہ میں شیلی نہیں ہوں تو شاید بچ جاتی مگر اس نے سمجھا کہ دلاور اسے چشم دید گواہ ہونے کی وجہ سے مار رہا ہے دلاور نے اس کی بھی پیشانی میں سورا کیا بلا شبہ غضب کا نشانہ تھا اس کا اور یقین کر اس وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ اب میری باری ہے مہت کو اتنے قریب پا کے خوف سے میرا پیشاب خطا ہو گیا میرا بدن تھنڈا تھا اور میں پتھر کا ہو گیا تھا دلاور اس وقت آسانی سے مجھے گولی مار سکتا تھا مگر اچانک وہ پلٹا اور اپنی مردہ ماں کے جسم کو پھلانگ کے دروازے سے نکل گیا شاید دو فائر کرنے کے بعد اسے ڈر تھا کہ اب لوگ آ جائیں گے اس نے اپنا ریوالور وہیں پھینک دیا جہاں اس کی سوتیلی ماں کی لاش پڑی تھی مگر مجھے پتا نہیں تھا وہ نکل گیا تو میں چھلانگ مار کے سوفے کے پیچھے سے نکلا برے وہ میں نے زور سے کہا جس کا مطلب تقریبا شاباش ہی تھا جارج کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گیا وہ بھی مر چکی تھی خون اس کی دونوں خوبصورت آنکھوں کے درمیان سے اُبل رہا تھا اور فرش پر جمع ہو رہا تھا ملکل یہی پوزیشن دوسری لاش کی بھی تھی وہ بھی اندھی پڑی تھی اور اس کے سر سے بھی خون کی داریں بے رہی تھی اچانک میری نظر ریوالور پر پڑی اور میں نے اسے اٹھا لیا حصولاً مجھے اس کو چھونا بھی نہیں چاہیے تھا مگر میرا دماغ ٹھکانے کہاں تھا مجھ میں اور ایک پاگل میں کوئی فرق نہ تھا ریوالور پر میری بیوی کا خون تھا تازہ سرخ اور ہات کی انگلیوں میں چپکنے والا وہاں تازہ خون کی باسی اور میں دو داشوں کے درمیان کھڑا تھا جن کی پیشانی میں سوراخ تھے